اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیبرٹی ٹائم ویڈ ایشا زہرہ آج میرے ساتھ موجود ہیں پی ایچ اے کے سابقہ چیئرمن سینئر سیاستدان اور رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سہیوال آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حاجی پیر احسان الحق ادریس کے ساتھ اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریت سے الحمدللہ سیاست کا آغاز کیسے کیا سیاست کا آغاز میں ینگ تھا آپ جیسا جب تو اس وقت زیاالحق کی حکومت تھی تو انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کروائے تھے تو ہم سٹوڈنٹ تھے اور گروپ ہوا کرتے تھے سٹوڈنٹس جو کالج میں ہوتے ہیں ان کے بہت سارے سٹوڈنٹس آتی ہوتے ہیں گل بائی کونگ پہ پھر اس طرح سے اور چلنا ملنا تو اس وقت سب نے کہا کہ ہمیں الیکشن لڑنا جائیے یہ غیر جماعتی الیکشن ہے اس میں کسی پارٹی یا کسی کا تو تعلق نہیں ہے تو وہ آخر کرا میرے نام نکلا کہ ہمارے سارے گروپ میں سے آپ لڑیں گے تو وہ میں نے پھر غیر جماعتی ایم بی اے کا الیکشن ساہیوال شہر سے اس وقت لڑا تھا آپ پی اے چے کے ساب کا چیئرمن رہش چکے ہیں ساہیوال کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لئے آپ نے کیا اقدامات کیا ہے ساہیوال پی اچے پی اچے کا مطلب ہے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی اس کا میں چیئرمن رہا ہوں فاؤنڈر چیئرمن ہوں پہلا چیئرمن میں بنا تھا نیا دارہ کائم ہوا تھا اس کا نہ کوئی آفیس تھا نہ اس کا کوئی پی اچے کے پاس کوئی کیکمنٹ تھا کچھ بھی نہیں تھا تو پھر ہم نے میں نے اور میرے اس وقت سیکٹری تھے ڈی سی ساہیوال آصف اقبال چودری بعد میں وہ کمیشنر باول پر رہے آج کل کہیں اور سیکٹری شکٹری ہیں تو وہ میرے سیکٹری ہوتے تھے پی اچے کے کیونکہ ڈی جی سیکٹری ہوتا ہے چیئرمن کا تو انہوں کے ساتھ مل کے ہم نے کہا کہ اس کو کیسے لے کے چلیں ہمارے پاس نہ کوئی فنڈز ہیں نہ کوئی اور کچھ ہے تو پھر ہم نے مل کے بلدیا کے جو گارڈن برانچ ہوتی ہے بلدیا ساہیوال میں ہر جگہ بلدیا کی گارڈن برانچ ہوتی ہوگی ان کے مالی تھے کوئی سو کے قریب مالی تھے وہ ہم نے ان سے لیے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق وہ ہمارے پی اچے کے انڈر آگئے ہم نے ان مالیوں کو لگایا پھر وہ سامان جو ان کے پاس سار ٹریکٹر ٹولی یا واٹر باؤزر یا چیزیں وہ بلدیا والے نہیں ہمیں دے رہے تھے تو وہ پھر ہم نے کوشش کی کافی دیر لگے رہے ان سے کام شروع کیا سٹارٹ کیا اس وقت ایک یہ روڈ جو ہے ڈی سی کمیشنر والی روڈ جیل کے باہر والی یہ قدر بہتر تھی اس کے علاوہ پارکوں کی حالت بڑی خستہ تھی پھر ہم نے مارک کر کے بندوں کو ڈیوٹیاں لگا کے مختلف پارک میں فریدیا پارک کنان پارک اور دوسرے پارک ہیں ٹاؤن فری ٹاؤن میں پارک ہیں لیڈیز کے لیے اسپیشلی پارک ہے اس میں اور دوسرے پارک میں مالیوں کی مستقلی ڈیوٹیاں لگائیں کہ یہ پانی لگائیں اور گراس کٹنگ کریں پودے لگائیں یہ ہم نے شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہے ہم کہ ہمیں فنڈز اویلیبل ہو جائیں کیونکہ جب میکمہ بنا تو ایٹی سیون میلین فنڈز رکھے گئے تھے چیرمین کی نامزد کی بات میں ہوئی اس لیے وہ فنڈز لیپس ہو گئے اب دوبارہ اس کے لیے کوشش کرتے رہے وہ تو خیارباد کی بات ہے ہوئے نہیں لیکن اور پھر فنڈز ہم نے لیے کمال میربانی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہمیں فنڈز دیئے ان فنڈز سے ہم نے پی ایچ اے کا بڑا خوبصورت آفیس بنایا آپ کبھی ان کا آفیس وزٹ کریں کیونکہ وہ پی ایچ اے کا آفیس ہے میرا تو نہیں ہے وہ ہم نے کوشش کر کے اس کو بنایا اور مشین ریلی جو اس کے لیے ضروری مشین ریلی وارٹر باؤزر اور گراس کٹنگ ٹریکٹر کے وہ تو ان سے ہم نے کام کیا اور شہر کی خوبصورتی میں گرین بیلٹس اور پاک کو ہم نے خوبصورت کیا اگر دوبارہ عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے عوام کی خدمت اس میں تو تھوڑی ہے زیادہ نہیں ہے یہ تو اپنی خدمت ہے میں سمجھتا ہوں آپ پودے لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں پودے لگاتا ہے تو ہم پودے لگاتے رہے پھول لگاتے رہے وہ سارا کیا ہے لیکن عوام کے لیے بھی اچھے مواقف رہم کی ہیں کہ وہ گرین بیلٹس میں جائیں پارکس میں جائیں ان کا وارکنگ ٹریک جو ہے جوگنگ ٹریک ہے وہ ہم نے درست کی ہے ان میں جائیں اچھی صحت مند زندگی گزاریں کیونکہ یہ ایکسرسائز یا واک رننگ یہ ہیلتی صحت بہت ضروری ہے تو یہ ہم کرتے رہے ہیں یہ کیا اب آئندہ کے لیے بھی ہے کہ اگر موقع ملتا ہے ویسے روز مواقع نہیں ملتے میں ذرا پریکٹیکل آدمی ہوں تو ایسی آنے والی بات پہ میں وہ نہیں کرتا تو اگر اللہ موقع دے گا تو پھر بہت اچھے آسن طریقے سے جو اب نہیں کر سکے اس سے بہتر اچھے طریقے سے آگے کریں گے انشاءاللہ ساہی وال کے عوام کے لیے کوئی میسیج عوام کے لیے میں تو ہر جگہ یہی میسیج دیتا ہوں کہ اپنے ملک سے محبت کریں بڑوں کا عدب کریں چھوٹوں سے پیار کریں اور جھوٹ نہ بولیں جھوٹ سب سے بڑی خرابی کی جاڑا ہے تو میرا یہی میسیج ہے کہ ملک سے محبت کریں کبھی ملک کو برا نہ کہیں کہ ہمارا ملک ایسے ہے جی باہر یہ ہوتا وہاں یہ ہوتا یہاں کچھ نہیں ہے کبھی نہ کہیں اپنے ملک کو تعمیر کریں اس سے محبت کریں اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہ کریں اس کی بہتری کا سوچیں ہر لمحے جو جس جگہ پہ جس مقام پہ جس لیول پہ ہے وہ یہ کریں تو جھوٹ نہ بولیں جھوٹ ہر چیز برائی کی جاڑ جھوٹ ہے سچی باتیں کریں سچا کام کریں اور بڑوں کا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں سے محبت کریں یہی میرا پیدا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا پیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی صاحبال کے لیے بہت خدمتیں کی ہیں اور وہ آگے بھی کریں گے انشاءاللہ اور وہ بڑوں اور بڑوں کو ایک ہی ایڈوائز دے کر گئے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو شاید ہم آگے زندگی میں بڑھ سکتے ہیں اگلے پرگرام میں جل ملاقات ہوگی خدا حافظ مان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو جھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نی ترقی کی اور یہ ہے تاہیر اسٹیٹس سٹیل مانومنٹس مینفیکچورز پروجیکٹ مارکٹنگ ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بیلڈر تاہیر اسٹیٹس صاحبال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیویمنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے جنہوں نے ساحبال میں پریزیڈنشل اور کمرشل پروپٹی میں مارکٹنگ کو دی ایک نئی پہچان ساحبال میں کامیاب پروجیکٹس جیون سٹی سفاری سٹی اوکارا الرزارف ویلاس ایڈن گارڈن گلشنے زینب فرید ایبینیو فرید پناہ موسیقی موسیقی